ایک سوال یہ ہے کہ جو ہم لوگ ذکر وغیرہ کرتے ہیں اس میں لطائف جو ہمارے میں سنائیں کہ جسم میں ہماری لطائف ہوتے ہیں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کتنے پوائنٹس ہیں اور اس میں ذکر سے ان پر کیا اثرات پڑتے ہیں اور کیا کیا ہیں اچھا اس کا ایسا ہے نا کہ یاد ہے شنگ یہ لطائف جو ہے نا اللہ رب العالم میں نے ایک ایک حصہ رکھا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے آپ دل کے ضرب لگائیں گے ٹھیک ہے نا دل پہ ضرب لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کشف القلوب عطا فرمائیں گے ایک تو معصیہ تو دور ہوگی دل میں الہام کی کیفیت آئے گی ٹھیک ہے الہام کی کیفیت آئے گی اللہ کشف القلوب کھولیں گے وہ الگ ڈیٹیل ہے کشف القلوب کیلئے کون سا ذکر ہے کیا ترتیب ہے میں آپ کو ایک مختصر سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وہ الگ چیز ہے لیکن اگر آپ ضرب لگا رہے ہیں یہاں پر تو آپ کو جو ہے دل کی قلب کھولے کشف کی کیفیت آئے گی یہاں لگے گا یہاں لگے گا یہاں لگے گا یا سر پہ کہتے تیسری آگ کھل جاتی ہے اللہ لطائف کھول دیتے ہیں تو اس کو کھولنے سے جو ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا اللہ الہام دے دیتا ہے آپ کے پیشے کیا وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کو سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں یہ لطائف ہیں یہ پوائنٹ سے یہاں پر پوائنٹ سے یہاں پر پوائنٹ سے ٹھیک ہے نا یہاں آپ کے نافے مار ہوگے تو الگ چیزیں کھلیں گی زمین کے اندر کیا ہے آسمان کے اندر کیا ہے یہ لطائف ہے جس کو ضرب جگہ جگہ پر لگا رہے وہ اگر کھل گیا تو آپ کے سامنے ایسے لطائف ہے جس انسان کے جسم کے اندر جیسے کہ ابھی بہت سارے چیزیں آگے ہیں ایسے مراقبے ہیں ہوا کو دیکھنا ہے مراقبہ ہوا کو دیکھ سکتا ہے یہ بھی لطائف ہے یہ کھل جاتا ہے تو آپ ہوا کو دیکھ سکیں گے سمجھ رہے ہیں تو یہ ضرب ہے اس لئے لطائف جب یہاں جگہ جگہ ضرب لگا رہے ہیں تو لطائف کو کھلنا یہ بولتا اللہ ہر چیز ظاہر کر دیتے ہیں کشف کا ہو زمین کے ہو آسمان کا ہو سب چیزوں پھر اللہ تعالیٰ ظاہر کھل دیتے ہیں تو جسم میں ایسے سے اللہ نے مخفی چیزیں رکھی ہوئی ہے ایسے چیزیں ہیں مخفی جو کھل گئی سب چیزیں ظاہر ہوگی ہیں ہاں جی بہت سار ہیں بہت سار ہیں یہ تو بتانے کا نہیں ہے نا تو جو کھلتا جائے گا پتا چلتا جائے یہ تو مخفی چیزیں مخفی رہنا تو جو بتانے کے اتنی چیزیں اچادتیں وہ بتائیں باقی آپ کے دور ہوتا رہے گا اللہ دکھاتا رہے گا اور کیا سوال ہے امید ہے آپ کے سواق تو صحیح جواب ہوگا چھیک چلدہ ہم جیسے چلدہ کرتے ہیں جو تصویر ہوگا ہم بتانے ہیں اس کے علاوہ ہم جو ہم ذکر کرتے ہیں اور جمعے میں جو ہم ذکر کرتے ہیں اس سب میں فرق کیا ہے فرق کیا ہے دیکھو میرے بھائی میں جو ہے نا آپ کو two in one چیز سکھا رہا ہوں دو چیزیں سکھا رہا ہوں two in one ٹھیک ہے نا نہیں سمجھے ایک تو آدمی یہ کیجئے سکھایا گا پہلے میں نے بتایا تھا اور اللہ نے مجھے دو چیزیں دیں میں دو چیزیں سکھا رہا ہوں اب میں آپ کو سمجھا ہوں کہ میں آپ کو ایک ہوتا ہے جیسے کہ ہم ذکر لگا رہے ہیں وہ صرف تعلق مال لگو جورنا ہے آپ سمجھا رہی ہیں اللہ سے تعلق کو جورنا ہے وہ ہم ذکر لگا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم ذکر لگا رہے ہیں اکیلے میں ہم کرتے ہیں اور ایک ذکر ہوتا ہے ہم خانکہ میں کر رہے ہیں سب ساتھ مل کے ایک جو ہم یہ اجتماعی ذکر کر رہے ہیں سب کے الگ الگ اثرات ہیں آپ وہاں کریں گے تو آپ کو انفرادی اثرات ہوگا جب آپ مجمع میں کریں گے تو اجتماعی جو نور اترے گا ایک ساتھ دیکھو میری بات آپ نے جو ہے اللہ سے دعا مانگی اور آپ نے بولا یا اللہ میری دعا سن لے آپ نے خود ہی بولا آمین آپ نے بولا آمین دیکھے نا آپ نے دعا مانگی اور اگر ہزاروں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اجتماع میں دعا کر رہے ہیں تو اس میں جو انا آمین ہوتی ہے تو سب بولتے ہیں آمین تو اس میں آپ کی اکلے کی آمین اگر قبول نہیں ہو دوسروں کے برکت سے آمین ہو جاتی ہے اس سے مامین ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے برکت ہو جاتی ہے اللہ کو دعا قبول کر لیتا ہے اسی طرح سے جب مجمع میں ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثرات الگ ہوتے ہیں اور اس کی جو دوسروں کے ذرب کی جو آواز ذکرتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتارتے ہیں اللہ دلہ حالات بدلتے ہیں اور ہم تیز ہو جاتے ہیں آگے ہو جاتے ہیں اور جب اللہ کی ملائک اور اللہ کی رحمت تو اترتی ہے انتفیرادی کر رہے ہو تو چند اترتی ہے جب اشتماع ہو تو ہزاروں لاکھوں اترتی ہے تو اللہ کے نظر میں ہم آ جاتے ہیں فرشتوں کے نظروں میں آ جاتے ہیں اب دوسری بات سمجھاؤ فرشتے قرآن شریف نہیں پڑ سکتے پتہ ہے آپ فرشتے قرآن شریف نہیں پڑ سکتے ہیں فرشتے فرشتے میں صرف جبرائیل اللہ علیہ السلام تو اسی لئے جب قرآن پڑتے ہیں تو فرشتے قریب آ جاتے ہیں قرآن کو سنتے محبت کرتے ہیں اور اتنے قریب آ جاتے ہیں ہوتوں سے ہوت لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر فرشتے کے ایک الگ ذکر ہے ایک زیمپل میں آپ کو بتاؤں اچھا ایک فرشتہ ہے اس کا ذکر ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے تو آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہو تو سبحان اللہ کتنا اچھے لگے گا ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کے پاس آئے گا آپ کے قریب ہو جائے گا تو اسی طرح سب فرشتوں کے ذکر بھی اللہ نے رکھے ہیں کہ یہ فلاں ذکر فلاں عبادت فلاں چیز فلاں ذکر کا خادم ہے فلاں چیز کا خادم ہے تو یہ اشتیمہ میں یہ فرق ہے کہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اللہ کے رحمتیں اترتے ہیں اور اللہ دلہ جلدی حسنی کرتے ہیں یہ تو آپ کا آگے طریقت کی بات اور یہ جتنی ذکر ہم کروا رہے ہیں ضربی ذکر یہ سب طریقت کی ہے اس سے جو ہے آپ کو اللہ ملے گا کیا ملے گا صرف اور صرف اللہ ملے گا اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا اللہ جو ہے پھر زمین کھول دے آسمان کھول دے وہ اپنی جگہ پر ہے جتنے آپ کے اندر تاثیر ہوگا اور فکر ہوگا اور دھیان ہوگا تو اللہ دلہ سب چیزیں کھولیں گے ٹھیک ہے اور دوسرا ہم آپ کے رئے چلہ جو کروا رہے ہیں چلہ ہم روحانی کروا رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے نا روحانی چلہ کروا رہے ہیں تاکہ جو آپ کے اندر روحانی قوت بھی آئے جو چلہ کرا رہے ہیں روحانی قوت بھی آئے اللہ کی جو مخلوق ہے وہ بھی ظاہر ہو وہ سب آپ کے سامنے ظاہر ہو ٹھیک ہے نا اور آپ کے اندر اتنی قوت ہو کہ جادو جنات کا اثر آپ تک نہ پوچھے تو ڈبل ہوگی ہے نا طریقت کے دنیا کے بھی عمل ہو گیا اور روحانی بھی ہو گیا تو جب دونوں چیز آپ کے پاس ہوں گی تو آپ آسمان وڑوں گا میرے بھائی صحیح نہیں ہے سمجھ رہے آپ بہت سارے دیکھتے ہوگے نا بہت سارے بزرگ ہیں ٹھیک ہے بہت سارے بزرگ ہیں ان پہ جادو ہو جاتا ہے طریقت کے ہوتے ہیں بزرگ بات نہیں سمجھا رہی آ رہی نہیں آ رہی آ رہی تو سنا ہوں نا طریقت کے بہت سارے بزرگ ہیں جن پہ جادو ہو گیا فلا علماء اکرامیں طریقت کے ذکر بھی کرواتے ہیں تو ان پہ بھی جادو ہو گیا سہر ہو گیا ہم نے علاج کیا کئی لوگوں کا تو جب آپ کے اندر وہ قوت بھی آ جائے گی اور یہ قوت بھی آ جائے گی پھر کیا ہو جائے گا جادو بھی آپ کو اثر نہیں کرے گا روحانیت بھی آ گئی اللہ للہیت بھی آ گئی اور کیا چاہیے پھر تو اسی لئے ہم ڈبل محنت کروارے ہیں آپ سے تاکہ آپ کے اندر روحانی قوت بھی آئے اللہ کے مخلوق بھی آپ کے خادم ہو اور اللہ کا عشق بھی آپ کو ملے امید ہے کوئی سوال کا جواب صحیح ہوگا آگے اس کے علاوہ جیسے بیماریاں ہم نے تو بخار ہے محصر میں درد ہے کینسر ہے اسی بیماریاں لیکن اصل جو بیماریاں ہونتی ہیں تو دل کے بیماریاں ہونتی ہیں تقبر ہے بغض ہے کینہ ہے یہ کتنی بیماریاں ہیں یہ ہم کیسے پیٹانے میں ہمارے میں پر کیا اور کیسے بچیں گے جیسے کیسے میں اگر میں اپنی اصلاح دن چاہ رہا ہوں میں آپ کو سمجھنا جارہا ہوں میرے اندر کیا مسئلہ اور میں اس کو کیسے صحیح کروں مجھے کیسے بہت سے لے گا کہ میرے اندر تاکھ کوئی نہ مسئلہ ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے اور کتنی ایسی چیزیں ہیں ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں پہلے میں آپ کو سمجھاؤں کتنی ساری چیزیں دیکھو بخار ہے نزلہ ہے کینسر اللہ نہ کرے ہو کسی کو اس سے خراب بیماریوں کا نام میں اپنی لیا وہ ہے اب ایک حسد ہے حسد جو ہے نا کینسر سے بھی سخت ہے کسی سے کوئی حسد کر رہا ہے تو وہ سو رہا ہے تو یہ جل رہا ہے حسد کیا گھلکیل کی جلتی ہے نا انسان کو چین نہیں کرنے لیتی کسی سے اگر کوئی حسد ہو اس کے کھانے پہ بھی حسد ہوگا اس کے پینے بھی حسد ہوگا اس کے ہر چیزوں کو حسد ہوگا تو حسد کے اقسام ہے چوگلی کے اقسام ہے سب چیزوں کے اقسام ہے لیکن یہ بہت بڑی بیماری ہیں ٹھیک ہے نا اس کا علاج یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں جو جو ضرب لگا رہے ہیں نا جو دل پہ ہم ضرب لگاتے ہیں اس سے حسد دور ہوگا دل سے دل میں حسد آتا ہے نا اور تو کہیں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے دل میں بغز دور ہوگا دل میں تقبر آتا ہے نا وہ تو کہیں نہیں آتا ہے دل کو ہم صاف کر رہے ہیں جو ہم ضربے لگا رہے ہیں نا دل کو صاف کر رہے ہیں سمجھیں میری بات کو اس دل میں حسد نہ آئے بغز نہ آئے ریا کری نہ آئے اللہ ہی اللہ کوئی اور نہ ہو اسے ہی کوشش کر رہے ہیں ایک بات دوسری بات جو ہے یہ جو ہم دائیں طرف ضرب لگا رہے ہیں بائیں طرف ضرب لگا رہے ہیں سرسانی کے طرف لگا رہے ہیں ادھر لگا رہے ہیں کہ چاروں طرف سے اللہ یا اللہ و شیطان ہمارے اندر انٹر نہ ہو سکے ناف پہ ضرب لگا رہے ہیں اس لئے لگا رہے ہیں کہ شیطان کا وسوسہ کم ہو نفس چینی خواہشات کم ہو شہوت کم ہو اس جس کم ضرب لگا رہے ہیں ٹھیک نا تو یہ جتنے میں ہم ضرب لگا رہے ہیں جتنے میں چیزیں ہیں یہ ہوئی تو کر رہے ہیں کہ ہم سب چیزیں دور ہو جائے حسد دور ہو جائے بخز دور ہو جائے کینہ دور ہو جائے پھر ہوتا ہے آپ کے پیر جو آپ کو تلغیب کر رہا ہوتا ہے سمجھا رہا ہوتا ہے اس لئے کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اس سے آپ کو رہا ملتی ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا اور ایک جو ہم آپ کو بتاتے ہیں محاسبہ کرنا یہ محاسبہ بہت بڑا عمل ہے اس سے آپ اپنے آپ کو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ میں محاسبہ کر کے آپ بیٹھیں گے کہ یار میں یہ فنا چیز کر رہا ہوں کہ یہ غرور تو نہیں ہے یہ فلا عمل کر رہا ہوں تکبر تو نہیں ہے یہ فلان چیز کر رہا ہے ناجائز تو نہیں ہے اس طرح محاسبے کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ بتاتے رہے ہیں دوسرے دل کی صفحیتی مراقبے سے جو ہم مراقبہ کر رہے ہیں اللہ کا نور دل میں اتر رہا ہے اور اسے دل پر نور ہو رہا ہے اس سے سب چیزیں ختم ہوتی جائے گی سمجھنے میرے بات کو جتنا ضرب لگائیں گے جتنا مراقبہ کریں گے آپ کا دل حسد دوکس ریاکار یقینہ سب سے صاف ہو رہا ہوگا پھر ایسا دل ہو جائے گا آپ کے دل میں کسی کے برائی آئے گی تو آپ کو تکلیف ہوگی کراہیت محسوس ہوگی مدانی آئے گا کسی کو چگلی کرنے کا دل نہیں چاہے گا کسی غیبت کرنے کا دل نہیں چاہے گا کسی کو نقصان پہنچانے کا دل نہیں چاہے گا ختم بات یہ ضرب اسی روزے لگ رہے ہیں اس سے سب بیماریاں جتنی روحانی بیماریاں ضربوں سے دور ہوگی امید ہے آپ کے سوال کا جواب صحیح یہ جیسے تقبر ہے ہاں جی یا اور اس طرح کی گروپی بیماریاں ان کے لیے تو خاص ذکر نہیں ہے جو ہم تذبیر کی طرح پڑھ لیں روز پڑھ لیں تذبیر کی طرح نہیں پڑھا ساری دن تذبیر پڑھا بڑے بڑے مولوی ہیں مفتی ہیں ہے کہ نہیں حدیثیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سب چیز کرتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں لیکن ہاتھ یوں ملاتے ہیں دو انگلی سے ملاتے ہیں حکارات کر دیتے ہیں جھاڑ دیتے ہیں ضریر کر دیتے ہیں تو کیوں غرور نہیں جاتا بھائی تو غرور چاہے گا تذبیر سے نئے ذرب سے جائے گا ذرب جو ہے نا آپ کا کیا ہے میں بتاتا ہوں ذرب جو ہے وہ عورتوں کے پاس ہوتی نہیں ہوتی تھے پہلے زمانے میں عورتوں کے پاس کیا ہوتا تھا اب تو واشنگ مشین ہے نا بھائی پہلے کیا ہوتا تھا ہاں ہاں جی ہاں لکڑی کا بلہ ملے کبر کو ضرب مارتے تھے دیت دنا دن جیسے سابون لگایا مارنا شروع کیا مل نکلنا شروع کیا اب یوں یوں کر کے صاف کرو نہیں مل صاف ہوگا اس کو مارتے تھے مارتے تھے مل صاف ہوتے تھا مل نکلتا تھا تو یہ بھی مارنا پڑے گا پڑھنے سے نہیں آئے گا ضرب ماننا پڑے گا جب ضرب مانیں گے تو سب چیزیں دور ہوں گی حسد بغز ریا کر یقینہ سب دور ہوگا تقبر سب دور ہوگا پڑھنے سے نہیں ہوگا آپ کو جو ہے ایک تو آپ کو کیا کرنا ہے ضرب لگانا پڑے گا شیخ کے صحبتیں بیٹھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور ان کے بیانات ان کے مسائل کو سننا پڑے گا اور اسلح کرتے رہیں گے سب صاف ہو جائے گا انشاءاللہ ہاں جی جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان کی کچھ خاص چیزیں بھی جو ہوتے ہیں کیا خاص چیزیں جیسے بھئی سبول جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو یعنی کومنٹنا ضرور ہے وارڈ ہو جانا ضرور ہے صحیح ہے وہ تو دنیا میں چیز بنا ہی نا رول ہے نا ہاں جی ایسا ان میں ولی اللہ بننے کے لئے بھی خط ہوگا یہ مشکل سوال کر رہی ہے تو کوئی ولی اللہ بتائے گا نا ہم تو خونے کا کیا چیزیں ہیں جس کو ہم اپنے اندر لانا نہیں کرuen آمم مہنے پر آ Gedan ہم مہنے پر آئے ہوں گا کتاب میں نہیں ولی اللہ کیا ولی اللہ کو کوئی لباس آپ پوچھ رہے ہیں لباس ہوگا یا hex عادت ہوگا ولی اللہ بننے کے لئے کیا چیز ضروری ہے ہاں ولی اللہ بننے کے لئے آپ کو آج ہی ضروری ہے ان کے ساری ضروری ہے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ضروری ہے جتنا علم ہوگا اتنا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ضروری ہے ابھی عورتوں کے بیان میں بول رہا تھا کہ ایک دیاتی تھا لیکن ولی اللہ جیسا تھا اس نے کہ اللہ حج کرنے میں آیا ہوں حج حج سے تیرا حکوم ہے حج حج اور جیم ملتا ہے تونجھے سے ملتے ہیں حج اور جیم حج ہوتا ہے نا حج سے ہوتا ہے تیرا حکوم حکوم کسے آتا ہے حج سے آتا ہے حج سے تیرا حکوم ہے اور جیم سے میں مجرم ہوں یا اللہ تیرا حکوم ہے میں حج کرنے کے لئے لیکن میں مجرم ہوں دو جب ماف کرتے نینداری بھائی اس کو چھوڑ کے آؤ کوئی خدا کے مندے وہ لوگ کے ساتھ نہیں بھیتے ہیں تو مقصد کہنے کا کہ جو ہے اللہ تیرا نے اس کو ماف کر دیا تو جتنا آپ کو بلند ہونا ہے جتنا آپ کو چھوٹا بننا پڑے گا ایک بزرگ کو اللہ نے بولا ایک آدمی کو روحانیت سیکھنے کیلئے اجازت ملی کسی ولی اللہ سے ٹھیک ہے ولی اللہ سے پھلے کہ تم کسی ولی اللہ کو بھیجیں گے اور تم کو اصلاح کری گے تمہارے تو ایک لڑکی آئی اس نے دل میں بولا یہ کہ میرے اصلاح کری تو لڑکی ہے ایسی لڑکی آئی عورت آئی بولا یہ کہ میرے اصلاح کری تو عورت ہے عورت کے پر کیا علم ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے اس نے دل میں سوچا عورت دے بول اچھا میرے پتہ علم نہیں ہوتا چل بھے میں تو جا رہی ہوں مجھے تو بھیجا گیا تھا تجھے سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے ولایت کے راستے پر چلانے کے لیے ولایت کی سیڑھییں بتانے کے لیے اس کے اقسام بتانے کے لیے اس کے قواعید ذوابت بتانے کے لیے تو بولتا ہے میں کیا سکھاؤں گی تو میں تو جاڑی ہوں جا اللہ حافظ وہ تو چلی گئی وہ ہواوں میں چلی گئی پھر ایک کاری آیا قرآن شیر پڑھ رہا تھا ایسا قرآن پڑھ رہا تھا جس کے قرآن پڑھنے سے آسمان سے اتر رہا تھا قرآن پڑھ رہا تھا تو زمین لرز رہی تھی پھول ہل رہے تھے جس کے قرآن پڑھنے سے اس سے بولا حضرت آپ میرے بزرگوں کے آپ کو لینے بھیجائے بولا جس کو تُو نے ٹھکرا دیا وہ تو میرے استاد ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اس کے سامنے بھائی میں تو جو کچھ نہیں سکھا سکتا میں تو جا رہا ہوں پھر ایک اور بزرگ آئے جو اللہ کے ذکر کر رہے تھے جب وہ ذکر کر رہا تھا پہاڑوں میں شغف پڑھ رہا تھا تو اس نے بولا حضرت آپ بھی میرے استاد ہے آپ مجھے سکھا بولا میں کہاں سے سکھا ہوں وہ جو آئی تھی وہ ہمارے بھی استاد ہے تو پھر اس نے خوب رویا معافی مانگی رونا دھونا کیا تو پھر وہ آکے اس کو علم حنون علم فنون سکھایا تو اب جو ہے انسان جتنا چھوٹا بنے گا اللہ اس کو اتنا بلند کرے گا یہی راستہ ہے اوپر جانے کی میں نے بتایا تھا نا کہ واقعہ بہت دبعہ سنے ہیں آپ کو کہ اس میں آدم سیکھنے کے لئے گیا تھا اور ضعیف نے مارا تو اسی طرح آپ جتنا چھوٹا ہوں گے اللہ اتنا بلند بنائے گا اور آپ کو ولایت کا راستہ ملے گا اس کے ساتھ پریزگاری اخلاص ذکر فکر اللہ کو ہم ہر وقت یاد کرنا یہ جو ہے انشاءاللہ یہی راستہ ہے اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں ذکر اور تصویرات یہ سب کرنے کے لئے بہترین برک کون سا ہے ہم اس طرح کی اس کو ہم ذکر بھی کر رہے ہیں تصویر بھی پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اس چیز کو کوئی اثر طریقہ بھی تو ہوگا کہ ہم اس کی اثر کو اور تیز کر سکیں زیادہ کر سکیں اس کی اثر کو تیز کرنا خوشبو خوشبو تو سب دوسرے بابا بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ فلا خوشبو لگا اود لگا تو یہ ہو جائے گا وہ لگا تو وہ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے خوشبو تو اللہ کے نبیوں کا پسند ہے خوشبو تو کوئی بھی لگا لو ایک بات سب سے بہترین ٹائم تو یہی ہے کہ رات کا ٹائم ہے تحجد کا ٹائم ہے اس میں اللہ قریب ہوتا ہے اللہ تو اللہ ہر انسان کے شہرہ کے قریب ہے لیکن مثال سمجھانے کے لئے فور ایکزیمپل سمجھانے کے لئے بتایا ہے کہ اللہ تیسرے آسمان پہ ہوتا ہے اللہ تو شہرک سے قریب ہے لیکن ہم جیسے جاہلوں کو سمجھانے کے لئے کہ اللہ تیسرے آسمان پہ ہوتا ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اس کو دوں اس وقت ہم ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں سیکھیں نا تو مقصد یہ ہے یوٹیوب دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا کس سے کام میں لگے بھی ہوتے ہیں تو یہ وقت ہوتے ہیں افضل وقت اس کو آپ فالو کریں تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی قریب ہوگا اور ہر وقت اللہ کا ذکر کر تھیان اللہ کے پر رکھیں کہ بس اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بس مجھے اللہ دیکھ کر تھیان اللہ پہ ہوگا اللہ بہت جلدی لکھے جائے گا آپ جس کو بہت زیادہ خیال کریں گے ایکزیمپل بات ہے شاہ تلہ کو تلہ کو بار بار فون کریں تلہ بہت کیسے اٹھی گا کیا کر رہے کھانا کھایا کدھر جو تو اس کے آپ کے اندر دل میں محبت بڑھے گی کیونکہ بھول ہے میرے دھیان اس کو اس طریقے سے اللہ کے طرف دھیان ہمیشہ آپ کا ہوگا ہاں جی تو اللہ تعالیٰ کے طرف جب دھیان ہوگا اللہ آپ کو دیکھے گا آپ کو اللہ دیکھے گا تو پھر تو آپ اللہ کو دیکھیں گے اللہ حجاب اٹھا دیں گے سمدھ رہے ہو یہ راستے ہیں بہت سارے راستے مقفی ہیں وہ بتانے کی نہیں ہیں اور کوئی سوال ہے سمجھو سمجھتا ہی نہیں آئے یہ بڑا مسئلہ ہے ہے نا میمن کو جو بھی سمجھا آخریں اڑا جو بھو رہے ہیں کہ کروچیہ کروچیہ ہیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرو ہر وقت دھیان اللہ کا لیکن رات کا جو کچھ پہر ہے تحجد کا وہ بہت افضل پہر ہے اس میں جو اللہ تعالی بہت قریب ہوتے ہیں زلدی اثر ہوتا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں دن میں بھی کر سکتا ہے دیکھو اگر آپ کا اللہ پہ دھیان ہے اور اخلاص کے ساتھ آپ کر رہے ہو تو رات کو کرو دوپر کو کرو ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ایک وقت کی پابندی والے عمل الگ ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو ایک ٹائم ایک اس میں کرنا ہے وہ الگ عمل ہے بھائی ادھر وقت جو نارمل ہے آپ کوئی بھی کرنا بلکل کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کا جو مخلوق ہے وہ آپ کے بعد سیکھنے کیلئے ہے نہ کہ آپ اس کے بعد سیکھو آپ اس کے غلام نہیں بنو آپ اس کے ماتاتے نہیں بنو وہ آپ سے ضربی ذکر سکھے وہ آپ سے پوچھے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے کیا ان کی تلاوت تھی وہ ایک ہی الفاظ بار بار بولتے تھے جنات آگئے اللہ کے بعد سیکھو آیت بدل لو بولا نماز کے بعد روک دیا نماز بتا تھا اللہ کے بعد سیکھو آیت بدل لو بولا کیوں بولا بندرہ لوگ ہمارے مر چکے ہیں رو روکے آپ کس آیت سن کے مطلب جن جو ہے آیت سننے کے لئے آئے ان کا آیت سننے کے لئے آئے اور پندرہ لوگ مر چکے ہیں ان کے تلاوت سن کے غم میں کہ ہمیں بھی مرنا ہے تو سیکھنے کے لئے آئے نا نہ کہ ہم گلیوں میں جائیں لانٹلیں جن کو ادھر آئے گا جن ادھر آئے گا جن ادھر بیٹھو ادھر فلا چس کرو جن اے گا فلا دیڑا کرو جن اے گا خود ہی آئے گا آنا ہے ہم کو نہیں چاہیے ہم کو تو اللہ چاہیے جب اللہ آپ کا ہو جائے گا تو سب کچھ آپ کا ہو گیا اللہ کے ایسی رحمتیں آئیں گی تو پھر وہ خود ہی آتی رہیں گی جن مقصد نہیں ہے مقصد اللہ ہے کہ اللہ مل جائے اور اگر کوئی جن آپ کے بعد آتا ہے سیکھتا ہے سیکھنا چاہتا ہے تو سیکھ لو سکھا دو تو آپ کے شاگت بن جائے نا آپ اس ساتھ کیوں بنا رہے ہو اس کو وہ آپ کے شاگت بن جائے نا تو تب تو مدھا ہے نہیں سمجھے تو بات یہ ہے باقی جو ہے آپ جو ہے اس کے سامنے سب کچھ کرو بیکار ہے اللہ آپ کا ہو گیا سب آپ کا ہو گیا کچھ بزرگانے دین ذکر پڑتے تھے پیغمبان میں ذکر پڑتے تھے کچھ لوگ آکے بیٹھنے لگیں فرون اللہ حضر دم فلاک اس کے خادم ہیں ہم آپ کے خادم ہیں اس کو پڑتے تھے وہ آکے بودھا ہمارا خادم ہیں ہم بوٹیں گے جن 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 بھائی جن سے بڑا کون ہے اللہ ہے اس سے بڑے مخلوق ہے جن سے بڑا مخلوق ہے ادھر تو انڈ ہے نا جن کا یہاں تو اس دنیا کے لوگوں کو تو ایک پردہ ہے یعنی ہیلہ ہے نا پردہ ہے جن ہے جن آخری مخلوق تو نہیں ہے اس سے بڑے مخلوق ہے کہ نہیں ہے اور بھی مخلوق ہے جن سے بھی وہ تو پتا ہی نہیں ہے میں چیوں وہ پتا ہی نہیں ہے مقفی ہے تو بھائی پھر وہ چاہیے یہ چاہیے اس سے بڑے بڑے مخلوق اس سے بڑے بڑے چیزیں ہیں تو سب سے بڑا جو چیزیں اللہ ہے سب سے بڑا ہمارا مقصود اللہ ہے ہم اللہ کے ہو گئے اللہ ہمارا ہو گئے یہ سب تو آتے جاتے رہیں گے اور کیا اٹنشن ہے اب دیکھو تختِ بلکیس کواکی سنیں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تختِ بلکیس کو جو ہے یہاں سے یہاں لانا ہے سیکنڈوں کے اندر کچھ ٹائم تھا اس تھی ٹائم کے اندر تو جنات نے بولا کہ حضرت ہم لے کر آتے بولے نہیں تم نہیں لے سوگے اتنا ٹائم نہیں ہے ہواوں نے بولا فرشتوں نے بولا تو پھر ایک شخص تھا ابراہیم بن عدم ابراہیم بن عاصف ایک شخص تھا اس سے بولا حضرت میں لے آتا ہوں بڑا کیسے یوں کیا تختِ بلکیس آگئے تو کون بڑا ہوا بھائی بتاؤ نا انسان بڑا شخص مخلوق کہتے ہیں انسان نے اپنے ہم کو چھوٹا کر دی ہر جگہ بار چھوٹا ہو گیا ہے جن کے محتاج ولیتوں کے محتاج سب چیزوں کے محتاج ہمیں جن دے گا ٹھیک ہے جن کو کون دے رہے ہیں اللہ دے رہے ہیں نا اس کے پیچھے ہم پڑے ہیں ہم اللہ کے طرف جائیں گے اللہ کی صحیح بولنے وہ بھی پیچھے بٹھے ہیں بولنے صحیح بولنے تم اللہ کے طرف جائیں گے تو ٹھیک ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے جب اللہ آپ کا ہوگے سب آپ کا ہوگے اب مفتی صاحب نے کیا کہتا کہ ہم ذکر پڑھ رہے تھے ابھی مجھے بتا ہے کہ بولوجستان مفتی صاحب نے ذکر پڑھ رہے تھے مجھے دھکا لگ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا بہت سارے لوگ آگ ہیں بہer آگ ہیں نا ہم بولیں ہم جائیں گے جنگل کے بیچ میں جائیں گے جنگل میں بھی چلو سب موری دن کو جنگل کی بیچ میں جائیں گے جن آئے گا کیوں شایہ صاحب جنگل کے بیچ میں جائیں گے جن آئے گا ابھے بھائی جن آئے گا آپ کو اللہ چاہئے جب اللہ چاہئے تو یہ خود ہی بولیں گے بھائے اللہ والوں کو ساتھ بیٹھو ٹھیک ہے نا وہ خود آپ کے صحبت میں آگے بیٹھیں گے بس ٹھیک ہے صحیح ہے وہ تو کرے گا نا شیطان کا کام کیا ہے شیطان کا کام کی ابراہم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بی بی رحمت یعقوب علیہ السلام سب کو بہکا نہیں کوشش کی اس کا کام ہے بہکا نا اس کا کام ہی نہیں ہے اس کا کام کرنے دو ہم کو اپنا کام کرنے دو بہکانے دو سوچو ہی نہیں رات کو بول دو نہیں ملتے اگر رات کو کو کتا بھوکر ہے گلی میں سردی کا ٹائم ہے تو اس کو آواز دیں گا بول دو چپو جا بھائی بولتے نہیں ملتے بول دو کتا بھوکر ہے بھوکنے دیا شیطان بھوکر ہے بھوکنے دو اللہ کا طرف توجہ رکھو اللہ سے بولو جب آئے دل میں استقفار کرو اللہ تو حفاظت فرما اس مردود سے آواز بن شیطان جی پر ہیوں بھاگے گئے دل سے تو برو نا ہمارے اندر گھسا ہوئے ہمارے اندر گھسا ہوئے ہم اس کو دوست بنا کے رکھا ہوئے بھائی بنا کے رکھا ہوئے اس کو پال رہے کھلا رہے ایک انسان رشوت لے سوت خواہے تو مجھے بتاؤ کہ وہ شیطان کو بولے آواز بن اللہ بھاگے گا بولے چل تو میرا بھائی ہے چھوڑ دفع ہو جائے ایسی بات نہیں کر کہا بھاگے گا وہ ایک آن بسم اللہ پر خانہ نہیں کرے شیطان اس پر تھوکتا ہے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے جب ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا تو وہ بھاگے گا نہیں بھاگے گا تو مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم بھگائیں اور اللہ پر توقع کریں یہ تو بھیکا ہے تو اس کو کام ہی بھیکا ہے زندگی پر بھیکا ہے مو مارتا لے گا اس کو کیا کام ہے گلی میں بھوکتا بھوکتا تینچن نہیں لو میں سے بہت زیادہ خارخات ہوں اس لئے بول رہا ہوں اس نے بڑے ہمارے پیغمبروں کو تکلیفی دیئے شیطان نے مجھے غصہ ہے اس کا اس کے پر ہم ماتے تو بھگا رہا ہی بھگا رہا ہوگا لیے جو پیغمبروں کو تکلیفی دیئے اس میں بڑا مجھے درد ہے ٹھیک ہے نا تو شیطان بھگائے گا اس کو نہیں فکر کرو بس اللہ پہ بھروسہ رکھو اللہ کا بولو اللہ تم مجھے بچا اس شیطان کے مردود کے وسوسے سے اللہ بچائے گا کیوں نہیں بچائے گا اللہ صرف پناہ ماغو کے دل سے کیوں نہیں بچائے گا کسی اصحیت چکے بولے گا حضرت آپ بھی میرے بھائیو آپ بھی میرے جانو یار خدا کے وسط ہیلپ کرو کرے گا نہیں کرے گا دو تعریف کر دو یار آپ جیسے اماندار کوئی نہیں اللہ والا مدد کرے گا نہیں کرے گا تو وہ تو اللہ ہے بھادشاہ ہے اس کو پکارو تو صحیح میری طرف آ کر تو دیکھ متوجہ نہ ہو تو کہنا تو اللہ کے طرف آئیں متوجہ ہونا تو کہنا تو اللہ متوجہ ہے ہم غافل ہیں گومے ہوئے ہیں اور کچھ حضرت سوال پوچھتے ہیں